موسیقی 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 سو مار 21 اکتوبر سال 2019 کے نیوز بریٹن میں ہمیرا بلوچ آرک کی خدمت میں حاضر ہے یہ ریڈیو زنبش اردو کی آواز ہے ہماری آج کی نشریات میں یونیورسٹی آف بلوچستان میں انتظامیہ اور وائس چانسلر کی طرف سے دلوہ اور طالبات کو جنسی طور پر حراسات کر کے بلیک میل کی جانے کے خلاف بلوچستان بر میں ہونے والی اتجاجی مظاہروں کی تفصیل شامل ہوں گی اس کے علاوہ بلوچستان سمیت علاقائی اور عالمی خبریں بھی نیوز بریٹن کا حصہ ہوں گی خبروں کی تفصیل جانے سے پہلے خبروں کی سرخیاں سارین بلوچ سے سنتے ہیں بلوچستان لیبریشن فرنٹ نے کولوہ میں فوجی چوکی پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی راشد حسین اور دیگر لاپتہ افراد کیلئے ہونے والے احتجاجی مظاہرے کی حمایت کرتے ہیں بی ای چارو بلوچستان یونیورسٹی میں طالبات کے ساتھ جنسی حراسکی کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری جبکہ ڈاکٹر جاوید اقبال عارضی طور پر ماتل چین کے صوبے گانڈانگ کے ڈپٹی ڈائریکٹر یونگ ریہو کا دورہ گوادر بلوچستان میں شہروں پر غیر قانونی پیٹرول اور ڈیزل کی ترسل کے خلاف کاروائی کا فیصلہ استفادی بغیر عمران خان سے مذاکرات نہیں ہوں گے حافظ حمدللہ مذہبی تحریک ملک میں ہمیشہ مارشلہ کا سبب بنے ہیں شیخ رشید سندھ میں زہریلا چار بچے آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے ہلاک بھارتی فورسز کی فائرنگ سے ایک اہلکار سمیت تین شہری ہلاک جبکہ پانچ زخمی آئی ایس پی آر کا دعویٰ پاکستانی الیکٹرونک میڈیا پر کوئی دباؤ نہیں پیمرہ افغانستان سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں دس طالبان ہلاک متعدد گرفتار شام دریا افراد پر کرد جنگجیوں کی فائرنگ سے ترک فوج کا ایک سپائی ہلاک فریقین کا ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام اردوان کا کردوں کو کچلنے کی دھم کی بریکزیٹ میں تاخیر ایک غلطی ہوگی بورس جانسن کا یورپی یونیون کو خط فرانسی سے انٹیلیجنس کا نائن الیون ترز کے دہشت گرد حملے کو ناکم بنانے کا دعویٰ ہانگ کانگ میں پابندیوں کے باوجود مظاہرین کا احتجاجی مظاہرہ جاری گیتی سارن بلوچ اور اب خبروں کی تفصیل سنتے ہیں دوستن مراد بلوچ سے بلوچستان لبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے کولوا میں پاکستانی فوج کے دو اہلکاروں کی ہلاکت کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ اٹھارہ اکتوبر کی شام سات بجے ان کے سرمچاروں نے کولوا کے علاقے بلور میں ایک فوجی چوکی پر سنائے پر اور خودکارباری ہتیار ان سے حملہ کیا حملے میں پاکستانی فورسز کے دو اہلکار ہلاک اور ایک زخمی ہوا بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے مرکزی ترجمان نے راشد حسین بلوچ اور لاپتہ افراد کے لوائیکین کی جانب سے ہونے والے احتجاجی مظاہرے کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان دو دہائیوں سے انسانی بہران کی قیفیت سے دو چار ہے جہاں پاکستانی سیکورٹی فورسز آئین اور قانون کے برخلاف بلوچ سیاسی کارکنوں اور مختلف طبقے فکر کے لوگوں کو معورہ عدالت گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر تشدد کرنے کے بعد انہیں معورہ عدالت قتل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے بلوچستان ایک مقتلگاہ میں تبدیل ہو چکی ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ بائیس اکتوبر کو کوئٹر پریس کلب کے سامنے نواز اطا بلوچ راشد حسین اور دیگر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے مظاہرہ کیا جائے گا جبکہ اٹھائیس اکتوبر کو نواز اطا کی جبری گمشدگی کو دو سال مکمل ہونے پر سوشل میڈیا میں ریلیز نواز اطا کے ہیشٹیک سے کیمپین چلائی جائے گی اور اسی دن کوئٹر پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس بھی کیا جائے گا بلوچستان کے گورنر ہاؤس سے جاری ہونے والے ایک حکم نامے کے مطابق بلوچستان یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اقبال نے اپنے اہدے سے عارضی دستبرداری اختیار کر لی ہے جسے چانسلر بلوچستان یونیورسٹی گورنر بلوچستان نے منظور کر لیا ہے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے اس حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ بلوچستان یونیورسٹی میں طالبات کے ساتھ پیش آنے والے حالیہ مبجینہ جنسی حراسانی کے معاملے میں ایفائیے کی تحقیقات تک موجودہ وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اقبال معتل رہیں گے اور کسی کسیم کے اختیارات استعمال کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے مبجینہ سرکاری نوٹیفکیشن کی مطابق پروفیسر ڈاکٹر محمد انور پانے زی فوری طور پر قائم مقام وائس چانسلر کا چارج سنبھالیں گے دوسری طرف اس گھناونے عمل کے خلاف بلوچستان بھر میں اعتجاج کا سلسلہ جاری ہے جہاں بی ایسو پجار اور نیشنل پارٹی کے کال پر اس واقعے اور وی سی کی عدم گرفتاری کے خلاف بلوچستان کے مختلف شہروں اس موقع پر مقررین نے کہا کہ بلوچستان یونیورسٹی کا واقعہ ایک ثانیہ سے کم نہیں جہاں بلوچستان کی ننگ و ناموس اور بلوچستان کے روایت کے ساتھ کھیلا گیا ہے اور اس کی ذمہ داری بلوچستان یونیورسٹی کے وائس چانسلر جاوید اقبال ہے انہیں اس کی گروپ سمیت گرفتار کر کے عبرتناک سزا دی جائے عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل میہ افتخار حسین نے یونیورسٹی آف بلوچستان میں پیش آنے والے ویڈیوز سکینڈل اور جنسی حراسگی کے حوالے سے خبروں کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے معاملے کی جوڑی شل انکوائری کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یونیورسٹی اسکینڈل نے بچوں کے مستقبل کے لیے پریشان والدین کو مزید پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے افسوس کا مقام یہ ہے کہ سویبے کے سب سے بڑے اور عالی تعلیمی ادارے میں پختون اور بلوچ بچوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا رہا ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ حکومتی سطح پر واقعہ کا سختی سے نوٹس لینا اور کمیٹیوں کا قیام خوش آئند عمل ہے لیکن یہ ایک ایسا سنجیدہ مسئلہ ہے جس پر صرف کمیٹیوں کا قیام کافی نہیں بلکہ اس شرمناک سکینڈل کی آلہ سطحی جوڈی شل انکوائری بھی ہونی چاہیے بلوچستان یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے خفیہ کیمروں کے ذریعے طالبات کو جنسی طور پر حراسان کرنے کے واقعے کے خلاف خوزدار انجنیئرنگ یونیورسٹی میں طلبہ و طالبات نے احتجاجی مزاہرہ کیا مزاہری نے مطالبہ کیا کہ جنسی حراسگی میں ملوث اناثر کو فوری طور پر گرفتار کر کے انہیں سزا دی جائے جبکہ استان محمد میں بھی بی ایس او اور بی ایم پی کی طرف سے پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مزاہرہ کیا گیا جس میں انہوں نے ملوث ملزمان کو قیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا جبکہ اس حوالے سے بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن طربت زون کی جانب سے بلوچستان یونیورسٹی میں انتظامیہ کے گھناؤنے عمل کے خلاف بائیس اکتوبر کو ایک پورا من احتجاجی ریلی نکالی جائے گی جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگوں سے شرکت کی اپیل کی گئی ہے ریلی صبح ساڑھے دس بجے اتاشاد ڈگری کالج طربت سے شہید فدہ چوک تک نکالی جائے گی چین کے صوبے گونڈنگ کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل پولیس مسٹر یانگ ریہو کی سربرائی میں چائنہ پولیس کے ایک وفد نے گوادر کا دورہ کیا ہے جہاں ڈی آئی جی مکران منیر احمد راؤ نے ان کا استقبال کیا ہے اور انہیں گوادر پولیس لائن کا دورہ کرایا ہے اور پولیس سے وابستہ مختلف معاملات پر ٹیم کو بریفنگ دی ہے اس سے پہلے یہی ٹیم نے کوئٹا کا بھی دورہ کیا تھا بلوچستان میں شہرہوں پر غیر قانونی پٹرول اور ڈیزل کی ترسیل کے خلاف کاروائی تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے چیف سیکریٹری بلوچستان کیپٹن ریٹائرڈ فضیل اسغر نے اپنے ٹویٹ میں گزشتہ روز رونما ہونے والے سانے کے بعد تمام کمیشنرز ڈپٹی کمیشنرز سمیت انتظامیہ کے تمام آفیسر ان کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں قومی شہرہوں پر غیر قانونی پٹرول اور ڈیزل سے لدی گاڑیوں کے خلاف کاروائیاں کریں جمعیت علماء اسلام کے رہنمہ حافظ حمدللہ نے کہا ہے کہ حکومت ایک طرف مذاکرات کی دعوت اور دوسری طرف دھمکیاں دے رہی ہے اور ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے مگر ہمارا موقع واضح ہے پہلے عمران خان استیفہ دیں پھر مذاکرات ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ ابھی تک حکومتی مذاکراتی ٹیم نے مولانا فضل الرحمن سے برائے راست کوئی رابطہ نہیں کیا ہے دوسری طرف پاکستان کے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن کا دھرنا دندلایا ہوا ہے اور مولانا فضل الرحمن کو فیس سیونگ دی جا سکتی ہے لیکن اس کا فیصلہ حکومت کی مذاکراتی پارلیمانی کمیٹی کرے گی ان کا مزید کہنا تھا کہ جب بھی علماء نے تحریک چلائی ہے ملک میں مارشاللہ لگا ہے شیخ رشید نے مزید کہا کہ مولانا فضل الرحمن جن کے اشاروں پر کھیلنے جا رہے ہیں ان کی بھی سیاست تباہ ہو جائے گی سندھ کے شہر جے کبابات کی تحصیل تھل کے ایک نجی اسپتال میں زیر علاج چار بچے آکسی جن نہ ملنے کی وجہ سے دم توڑ گئے ہیں جس پر بچوں کے ورسانے اسپتال انتظامیہ کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے بچے اسپتال انتظامیہ کی لاپروائی کے باعث جام بہک ہوئے ہیں انتظامیہ کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات آئیمہ آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ بھارتی فوج کی ایل ایسی پر جورا شاکوٹ اور نوسیری سیکٹرز میں فائرنگ سے ایک اہلکار حلاق جبکہ دو پاکستانی اہلکار زخمی ہوئے ہیں آئی ایس پی آر نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی فوج کی فائرنگ سے تین شہری بھی حلاق ہوئے ہیں جبکہ پانچ زخمی ہے جبکہ ریڈیو زرنبش کو مقامی ذرائع نے کشمیر میں پاکستانی اور بھارتی فوج کی جڑپ میں نقصان کی تفسیرات بتاتے ہوئے کہا ہے کہ اب تک معلومات کے مطابق نوسدہ کے ایک گھر میں چھے افراد حلاق اور سڑک پر کام کرنے والے دو مزدور جن میں سے ایک پشتونتہ حلاق ہوئے ہیں جبکہ پنچگران کمار میں ایک عورت اور ایک مرد زخمی ہوئے ہیں اور ایک مسجد کو نقصان پہنچا ہے اسی طرح نیلم جورا میں تین رہائشی مکانات دس دکانیں اور چار گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں جڑپوں کے نتیجے میں اسلام پورا میں ایک خاتون زخمی ہوئی ہیں جبکہ سال خلا میں دو مکانات تباہ اور شاکوٹ میں چار مکانات اور دو گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں آئی ایس پی آر نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ جب ابھی فائرنگ سے نو بھارتی اہلکار مارے گئے ہیں اور کئی زخمی ہوئے ہیں پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرہ کے حکام نے پاکستان سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو بتایا ہے کہ میڈیا کوریج کو روکنے سے متعلق انٹر سرویسز پبلک ریلیشن آئی ایس پی آر یا کسی اور کی جانب سے کوئی ہدایت نہیں اور نہ ہی پیمرہ پر کوئی دباؤ ہے جبکہ سینٹ کمیٹی نے میڈیا سینسرشپ کے معاملے پر ایک زیلی کمیٹی بھی قائم کر دی ہے جو ایک ماہ میں رپورٹ دے گی جمعہ کو پاکستان کے دار الحکومت میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی برا انسانی حقوق کا اہم اجلاس سینٹر مصطفیٰ نواز کھوکر کی صدارت میں ہوا جس میں میڈیا سینسرشپ کا معاملہ ایجنڈے میں شامل کیا گیا تھا افغانستان میں افغان سیکورٹی فورسز کے آپریشن کلین اپ کے نتیجے میں دس دائش کے اور چھے طالبان جنگ جو حلاق جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں اطلاعات کے مطابق افغان سیکورٹی فورسز نے وردک، ننگرہار اور کندہار میں آپریشن کلین اپ کیا ہے آپریشن میں طالبان کے ہتیاروں کی بڑی کھیپ بھی تباہ ہو گئی ہے آپریشن کے دوران بڑی تعداد میں طالبان جنگ جو کو گرفتار بھی کیا گیا ہے شام میں دریائے فورات کے شمالی علاقے تل عبیز میں کرد جنگ جو کی فائرنگ سے ترک فوج کا ایک سپائی حلاق اور ایک زخمی ہوا ہے ایک بہن الاقوامی خبر رسائن دارے کے مطابق امریکہ کی سالسی میں ہونے والے امن معاہدے کے باوجود تل عبیز اور راسل این میں کرد جنگ جو اور ترک فوج کے درمیان جھڑپوں کے اکہ دکہ واقعات سامنے آ رہے ہیں جس میں دونوں جانب سے جانے نقصان بھی ہوا ہے اور ایک دوسرے پر معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام بھی عائد کیا جا رہا ہے اس حوالے سے ترک وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ ترکی کی مسلح افواج جمعیرات کو امریکہ کے ساتھ تیہ پانے والے سمجھوتا کی مکمل پازداری کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود کردوں نے گزشتہ چھتیس گھنٹے کے دوران چودہ حملے کیے ہیں جبکہ سیریان ڈیموکریٹک فورسز نے ترکی کے اس دعوے کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ اس کی فورسز بھی جنگ بندی سمجھوتے کی مکمل پازداری کر رہے ہیں لیکن ترکی کے فوجیوں نے گولہ باری جاری رکھی ہوئی ہے اور جمعیرات کو جنگ بندی کے اعلان کے بعد سے چوبیس شہری ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ شامی مبسر برا انسانی حقوق باب الخیر نے کہا ہے کہ ترکی کے فضائی حملے اور اس کے اتحادی شامی جنگجیوں کے مارٹر گولوں کی وجہ سے چودہ شہری ہلاک ہو چکے ہیں اور ترکی کے پراکسی جنگجیوں اب بھی کردوں کے خلاف لڑائی جاری رکھے ہوئے ہیں ترکی کے صدر رجب تجب اردوان نے دھمکی دی ہے کہ شمال مشرقی شام میں امریکہ اور ترکی کے بفر زون کے قیام پر اتفاق رائے پر کرد جنگجیوں نے عمل درامت کرتے ہوئے علاقہ خالی نہیں کیا تو ترکی انہیں بری طرح کچل دے گا اردوان کا کہنا تھا کہ اگر منگل کی شام تک کرد ملیشیا نے علاقہ خالی نہ کیا تو ہم لڑائی دوبارہ شروع کریں گے ہم جی آپریشن وہیں سے شروع کریں گے جہاں ختم کیا تھا برطانوی پارلمان میں یورپی یونین سے انخلاع میں توسیح کے حق میں قرارداد کی منظوری کے بعد وزیراعظم بورس جانسن نے بریگزیڈ میں تاخیر کے لیے یورپی یونین کو تحریری طور پر درخواست بیج دی ہے تاہم وزیراعظم کی جانب سے لکھی گئی اس درخواست پر ان کے دستخط نہیں ہے اس درخواست کے بعد بورس جانسن نے یورپی یونین کو ایک اور خط بھی لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ان کے خیال میں بریگزیڈ میں تاخیر ایک غلطی ہوگی فرانسیسی انٹیلیجنس نے نائن الیون طرز کے دہشتگرد حملے کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے فرانسیسی وزیر داخلہ کرسٹوف کاسٹنر نے کہا ہے کہ انٹیلیجنس نے ایک مشکوک شخص کو گرفتار کیا تھا جو تیارے کی اغوا کی منصوب بندی کر رہا تھا انہوں نے مزید کہا ہے کہ دوہزار تیرہ سے اب تک ساٹھ حملوں کو ناکام بنا دیا گیا ہے ہانکانگ میں پابندیوں کی باوجود حکومت مخالف مظاہرین کا اعتجاجی مارچ جاری ہے جہاں پولیس نے مظاہرین کو روکنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ کی ہے اور انہیں منتشر کرنے کے لیے وارٹر کینن کا بھی استعمال کیا ہے تاہم ہانکان کے علاقے ویسٹ کولون میں ماسک پہنے مظاہرین اب بھی موجود ہیں جبکہ سی سی ٹی وی کیمرون سے بچنے کے لیے مظاہرین نے ہاتھوں میں چھتریاں بھی تھام رکھی ہیں ہماری آج کی نشریات کا یہی پر اختیام ہوتا ہے تازہ طریق عالمی اور علاقے خبروں کے لیے ویسٹ کرتے رہیں